موسیقی موسیقی اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے کی کمی اوڈر سٹاک مارکیٹ میں بھی آج مندی کا رجحان ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو سے زائی پوائنٹس کی کمی ٹیکس ایمنسٹی سکیم میں توسی ہوگی یا نہیں حتمی فیصلہ وزیر آزم کریں گے عمران خان کہتے ہیں تیس جون کے بعد کیسے ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے متعلق پروگرام اٹھالیس گھنٹے میں لے آئیں گے لوگوں کو ایف بی آر پر اعتماد نہیں ادارے میں اصلاحات کریں گے ادھر آئی ایم ایف کا تین جولائی کا اجلاس تاریخ کی توسیر میں بڑی رکاوٹ بن چکا تاریخ میں پہلی بات ٹیکس وصولی قومی تحریک بن چکی ہے ماہو نے خصوصی فردوس آشکابان کہتے ہیں کہ ٹیکس وصولی کو تحریک کی شکل دینے کا ٹریٹ وزیر آزم کو جاتا ہے وزیر آزم نے سیاسی نہیں قومی مفات میں جرت بندانہ فیصلے کیے کڑی دھوپ زیمت حوصلے اور استقامت سے گزر گئے تو روشن مستقبل ہماری منزل ہوگا نون لیگ نے ایک بار پھر بجٹ کو مسترد کر دیا شاید خاکان عباسی کی بجٹ پر بحث کہا اوام دشمن بجٹ معاشی تباہی کی ابتداء ہے ملک میں مشکل قرض کی وجہ سے نہیں آپ کی نالکی کی وجہ سے ہے جھوٹ بولنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ایسا نقبال بولے یہ انٹی گروت بجٹ ہے مہنگائی اور بے روزگاری دائے گا راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اشائی ضروریہ کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکومت نے لوگوں کی آمدن بڑھانے کے لیے کیا ابدامات کیے جھوٹوں پر اللہ کی لانت حماد ازہر کا جوابی وار قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا آدھا سچ بھی جھوٹ ہوتا ہے کہا گیا وزیراعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھایا گیا ہے حکومت نے وزیراعظم ہاؤس کے اخراجات میں 32 فیصد کمی کی گھی کی قیمتوں میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا حماد ازہر کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ قومی اسمبلی جلاس حبات ازہر نے فینانس بل 2019 منصوری کے لیے پیش کر دیا بجٹ پر بحث کے دوران اپوزیشن نے ڈیپٹی سپیکر قاسم شوری پر جارب داری کا الزام لگا دیا ارکان کی احوال میں شدید نورباسی ادھر شہباز شریف نے اہم تربیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی فینانس بل کی الفاظ آئی ایم ایف تابداری بل سے تبدیل کرنے کا مطالبہ حکومت اور بی این پی کے مذاکرات میں مسنگ پرسنز سے متعلق بڑی پیش رف مسنگ پرسنز کا سراغ لگا لیا گیا حکومتی ذرائع کا دعویٰ آئندہ دو سے تین روز میں چالیس سے پچاس مسنگ پرسنز ریلیز ہو رہی ہیں پیش رف سے اخترمینگل کو آگاہ کر دیا گیا بی این پی سربراہ کا کہنا ہے حکومت نے پہلے مرحلے میں چالیس مسنگ پرسنز کا سراغ لگا جانے کی خوشحبری دی ہے نواز شریف کی مادیکل ریپورٹس پرائیویٹ ڈاکٹر کی رائے پر مشتمل تھیں پرائیویٹ ڈاکٹرز کی رائے حتمی تسلیم نہیں کی جا سکتی سپریٹینڈنٹ جیل کی ریپورٹس کے مطابق نواز شریف کی جان کو خطرہ نہیں جیل میں مناسب طبی سہولیات ملنے پر زمانت پر رہا نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد ہائی کوٹ نے نواز شریف کی طبی بنیاد پر دائر درخواست زمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فردوس شمیم نقمی نے فریال تعلپر کو آنٹی کرپشن قرار دے دیا کہتے ہیں آنٹی کرپشن کو نیب اور اسلام آباد سے دور رکھنے کے لیے سیشن چل رہا ہے فریال تعلپر کے گھر کو سفجیل قرار دینے پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا سابق وزیر داخلہ سندھ سوہیل انور سیال کو بھی گرفتاری کا ڈر سندھ ہائی کورٹ سے عبوری زمانت منظور کرا لی عدالت نے نیب کو سوہیل انور سیال کو گرفتاری سے روک دیا سندھ ہائی کورٹ کا پی پی رہنما کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مجل کے جمع کرانے کا حکم ادھر جالی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاری داؤدی موسکار کا چودہ روزہ جوڈیشن ریمانت منظور جیل بھیجنے کا حکم ایڈن ہاؤزنگ پروجیکٹس کے مالکان اور انتظامیہ کے خلاف گھیرہ تنگ نیب لاہور نے ہاؤزنگ پروجیکٹس کے مالکان اور انتظامیہ کے خلاف کرپشن ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ڈاکٹر امجد، مرتضی امجد، مصطفی امجد اور انجم امجد مبینہ مرکزی ملزم نامزد ملزمان پر اٹھارہ عرب چھانوے کروڑ روپے غبن کرنے کا الزام پاکستان کے دورے پر آئے افغان صدر کی لہور آمد وزیر اعلیٰ اسبان بزار نے محسس بہمان کے استقبال کیا اشرف غری کی گورنر پنجاب چوڑی محمد سرور سے ملخات بحمد دلچسپی کے امور عم کے فروح کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق افغان صدر نے گورنر ہاؤس مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اشرف غری بزار اخبار پر حاضری اور شاہی کرنے کا دور آپ ہی کریں گے گرمی کے ستائے کراچی کے باسیوں کے لیے خوش خبری شام کے آقات میں بوندہ باندی کی پیش گوئی مطلبی جزوی طور پر عبارال اود رہنے کا امکان شہر قائد میں بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواین چلنے لگی ادھر لاہور سمیت پنجاب میں گرمی کی شدید لہر برقرار موٹاپے کے شکار نور الحسن کی لاہور میں سرجری مکمل آپریشن تین گھنٹے تک جاری رہا ڈاکٹرز کا کہنا ہے نور الحسن کی سرجری کامیاب رہی طبیعت بلکل ٹھیک ہے مریض کا اسی فیصد میدہ ختم کر دیا گیا ہے سرجری کے چند ہی ماہ میں کئی کلو وزن میں کمی آئے گی مقبوسہ کشمیر میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی جاری کابیس فورسز کا زلہ بجگاہ میں نام نہار سرچ آپریشن گھر گھر تلاشی کے دوران فارنگ کر کے ایک نوجوان کو شہید کر دیا زلہ بھر میں موبائل فن سروس اور انٹرنیٹ مہتر جاپان کی شہر اور ساکو میں جی ٹوینٹی اجلاس کا پہلا دن انیس بڑے ممالک اور یورپی یونین کے رہنما اجلاس میں شریف امریکہ چین اقتصادی جنگ ایجنڈے کا اہم ترین موضوع ڈانلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جنگ پنگ کا گروپ فوٹو سے پہلے مسافہ چینی صدر نے صاف اور متوازن تجارتی محول کا مطالبہ کر دیا فرانس کے شمال مغربی علاقے برٹنے میں مسجد کے باہر فائرنگ ابام مسجد سمیت دو افراد زخمی حملہ آور فائرنگ کے بعد فراد ہو گیا کچھ دیر بعد مردہ حالت میں ملا فرانسیسی اداروں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی علاقے میں سیکیورٹی سخت گلگت میں انٹرنیشنل ٹوئر ڈی خنجراب سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ مکمل چورکانے راکہ پوشی ویو پوائنٹ سے ڈوئی کار ہنزا تک سینتیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا مقامی افراد کی جگہ جگہ کھڑے ہو کر رائیڈرز کی بھی بھرپور حوصلہ آف سائید سیلفی ضرور لے لیکن احتیاط سے دنیا بھر میں سیلفی لینے کے دوران ہاتھ ساتھ میں ساپا سیلفی لیتے ہوئے حلاق افراد کی تعداد شارک حملوں میں مارے جانے والوں سے پانچ گناہ زیادہ ہو گئی بارتی جریدے کی ریپورٹ میں انکشاف دوستی صرف انسانوں کے درمیان ہی نہیں ہوتی جانگر بھی اس خوبصورت رشتے کو با خوبی نبھاتے ہیں پپی اور گھوڑے نے دوستی کی نئی داستان رکھن کر دی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نانچی جی نیوز میرا نام دانش حسین میں ہوں حمزہ تارد اور آپ کے ساتھ اس بلٹن میں میں ہوں مدیہ مسعود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ مشکل فیصلے کرنے سے قطراتے رہے حکومت مستقبل کے فوائد کے لیے مشکل فیصلے کر رہی ہے پاک فوج کے سیپا سالار جنرل کمر جاوید باجوا کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سیمنار سے خطاب کہا معیشت اور سیکیورٹی کا اپس میں قریبی تعلق ہے مالی بد انتظامی کے باعث مشکل معشی صورتحال سے گزر رہے ہیں معیشت کی بہتری کے لیے مسلح فوج نے بجٹ میں رضاکارانہ اضافہ نہیں مانگا مشکل حکومت اقدامات کی کامیابی کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی